نمشکہ دوستو ستوارت آپ سبھی کاماری یوٹیوب چلل میں بات کریں گے اب ہم آر وی این ایل کی ریل بکاس نیرم لیمٹڈ کی دیکھیں اگر آج کی بات کرتا ہوں تو آج آپ کو اس ٹوک میں اپر سرکٹ دیکھنے کو ملایا ہے جو اپر سرکٹ دیکھنے کو ملے گا کیونکہ یہاں پہ کمپنی کے کوارٹر فورک ریزرٹس ناؤس ہونے والے تھے لیکن دیکھیں یہاں پہ ریزرٹس ناؤس ہو چکے ہیں اور اس کے بعد اب یہاں سے آپ کو اس ٹوک میں کل کو گراوٹ دیکھنے کو ملے گی کل کو اس ٹوک میں آپ کو لوگ سرکٹ بھی دیکھنے کو مل سکتا ہے اور میں ایسا کیوں کہہ رہا ہوں تو دیکھیں اس کے اوپر بھی ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے سب سے پہلے کمپنی کے اب تک کی پرفومنس کے بارے بات کر لیتے ہیں دیکھیں ہمیں پچھلے پانچ دن کی بات کرتا ہوں تو یہاں پہ آپ کے پاس فائی پرسنٹ کی ریٹنس ہے لارس سکس سکس منت کی بات کروں تو سکسٹی فور پرسنٹ کی ریٹنس آپ کو دیکھنے کو ملے اور وہیں لاسٹ ونیر میں 275 پرسنٹ کی ریٹنس ہے تو دیکھیں پچھلے لاسٹ ونیر میں کافی زیادہ بڑے ریٹنس یہاں پہ سٹوک نے دیا ہے لیکن اب یہاں سے آپ کو سٹوک میں گرابٹ بھی دیکھنے کو مل سکتی ہے اب اس کے پیشے کے ریزن کیا ہے تو دیکھیں اس کے پیشے کا جو سب سے بڑا ریزن ہے وہ کمپنی کے ریزرٹس ہے دیکھیں اتنی اچھی پر فورمس کے باب جو دیاں پہ کمپنی کے ریزرٹس اچھے نہیں آیا جتنا کی ایکسپیکٹ کیا گیا تھا آر ویڈا کوٹر فور ریزرٹس آپ دیکھ سکتے ہیں کی کمپنی کا تو نیٹ پروفیٹ 5% تک ڈاؤن ہوا ہے بٹ کمپنی ڈیوڈین ڈیکلیر کیا ہے تو چلی ڈسکس کرتے ہیں دا ریل بکاس نیگا آمیٹی آنس اٹس قرارل فور ریزرٹس آن دا می Hoch 26 ریپورٹنگ اکنس ویڈی اٹر نیٹ پروفیٹ 3359 کوڈ ڈاؤن 5% کمپیر ڈو 378 کوڈ دیکھیں پہلے مہ پاس 378 کوڈ کا پروفیٹ تھا جو اس بار آپ کے پاس کم جائے چکا ہے 359 کوڈ ڈاؤن پہ 5% کی گروت ہوئی ہے نیکسٹ درما آگے بڑھتا ہوں تو آپ کو دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ آپ کے پاس جو کمپنی کا مالے پاس جو ڈا ریلوے پی ایس جو روینیو فرم اپریشن ہے وہ آپ کے پاس کتنا ہے وہ 5719 کروڑ کا ہے جو کہ آپ کے پاس 11% تک کم ہوا ہے جو لاسٹ کارٹم لاسٹ یر آپ کے پاس 6400 کروڑ کا تھا تو کمپنی کے دیکھئے پروفیٹ میں بھی گراوٹ ہوئی ہے ایس بیل ایس کمپنی کے روینیو میں بھی آپ کو یہاں پہ گراوٹ دیکھنے کو ملی ہے تو یہ ایک سب سے بڑا ریزن ہے جس کے کارن آپ کو گراوٹ دیکھنے کو مل سکتی ہے بٹ اگر میں بات کرتا ہوں ڈیویڈینٹ کی تو یہاں پہ دیکھئے کمپنی نے آپ کو اراؤن ٹرٹی سکس پیسے کا ڈیویڈینٹ ناؤس کیا ہے آپ کمپنی کی فیس ویلیو کے گورنگ دیکھتے ہیں تو 3.60% کا جواب پہ کمپنی آپ کو ڈیویڈینٹ ناؤس کر رہی ہے دیکھئے یہاں پہ میکسیموم ٹائم ایسا دیکھا گیا ہے کہ کمپنی کے ریزلٹس اچھی نہیں ہوتے ہیں بھر بھی کمپنی آپ کو ڈیویڈینٹ ناؤس کرتی ہے دیکھئے اس کا سب سے بڑا ریزن جائی ہوتا ہے کہ کمپنی ڈیویڈینٹ ناؤس اس لیے کرتی ہے تاکہ تھوڑا سا جو کمپنی کا ریزلٹ ہے اس چیز کا امپیکٹ کمپنی کے شیئر پائیس کی اوپر نہ پڑے لیکن دیکھئے کمپنی اپنا پروفیٹ اور جو اپنا ریوینیو دونوں میں ہی گراوٹ کر دے گی تو وہاں پہ دیکھئے آپ خود اس چیز کا ایڈیہ لگائی ہے کہ آپ کو پروفیٹ کہاں سے دیکھنے کو ملے گا دیفنیٹلی یہاں سے اب آپ کو سٹوک میں گراوٹ دیکھنے کو مل سکتی ہے باقی دوستو آپ کو ریزلٹس کیسے لے گے پلیز تو ایک واقع ہمیں کمنٹ کر کے بتائیے گا اور اگر آپ یہاں پہ انویسٹمنٹ کے بارے میں سوچ رہے ہیں تو آپ تھوڑا ویٹ کر سکتے ہیں ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کل کوئی مارکٹ کیسے ری ایکٹ کرتی ہے کمپنی کے کوارٹلی ریزلٹس کے اوپر اس کے اکوڈنگی آپ یہاں پہ انویسٹمنٹ کر کے آگے بڑھئے گا باقی دوستو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی اب تک کوئی آپ کی کوئری ہے تو پلیز ہمیں کمنٹ کر سکتے ہیں اور چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو دوستو بلیز ہمیں سبسکرائب کے دیجئے اور بیل آئیکن کو دوانا مت بھولئے گا دنیواد